موسیقی 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 صورت زیادہ آپ لوگ ضرور یوز کریں اچھا فیشن کیا ہے کیا انہیں سردی کا محصم ہے لائٹر میک اپ یا پھر دارکر میک اپ آج کل تھوڑا سی دارک لپسٹک سین ہے اور باقی میک اپ تھوڑا نیود جیسے آئیز آپ نے تھوڑی سی نیوٹرل رکھی زیادہ دارک نہیں ہے کالیج گوئنگ گرز تو آج کل اسی تحسیکاری ہے اور لپسٹک سی برائٹ کیونکہ ونٹرز ہیں تو آپ کے کلرز بھی آج کل برائٹ این ہے جسے سویٹرز میں کےپس میں تو اس کے اکورڈنگ لی پھر چلتا ہے سبا چلتے ہیں آپ ایک موڈل کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں ان کا میک اپ بھی آپ ہمیں کر کے دکھائیں گے تو چلتے ہیں موڈل کی طرف کہ کس طرح سے جو ہے وہ میک اپ آج ہوگا کیا خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جائیں گی چیزیں تو آج سبا جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ طور پر بتائیں گی بلکہ کر کے دکھائیں گی آپ کو ٹریکٹیکل کر کے دکھائیں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ میک اپ کرنا ہے اور آپ کو ہسین کیسے نظر آنا ہے کیونکہ سردی ہو یا پھر گرمی ہو خواتین کا یہ بہت مسئلہ ہے کہ انہوں نے اچھا نظر آنا ہے اور اچھا نظر آنے کے لیے خواتین کے پاس میک اپ کا بہت بیسٹ آپشن ہوتا ہے چونکہ آج کل تو مرد حضرات جو ہیں وہ بھی کچھ تھوڑا بہت پاودر یا پھر چھلکے ہرکے پاؤنڈیشنز استعمال کر رہے ہیں تو پھر خواتین تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میک اپ کے باغار گھر سے نکلے تو پھر آگاست کیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سبا کیا کیا سکین پر اپلائے کرتی ہیں اور کس طرح سے اپلائے کرتی ہیں سبا سب سے پہلے تو بتائیے ان کی سکین ٹائپ کیا ہے ان کی سکین جو ہے اچھی سکین ہے ان کی مطلب کوئی اس پر پرابلم نہیں مجھے نظر آرہا تھوڑے سے بلاکھٹس ہیں وہ تو ان کا شاید فیشل دیو ہوگا ادبس کوئی پرابلم نہیں ہے اس بچی کی سکین ہے ایک نورمل اچھی سکین ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کی آئیس کمیں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہیں کہ آئیس ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اور کلر بھی نورمل ہے کلر اچھا ہے پتہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کی سکین اچھی ہے تو کمپلیکشن جیسا بھی ہم اس کو کیری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے فیس میں سب سے اپریشن ہوتا ہے ہماری سکین ہے وہ فریش ہونی چاہیے تمپلز نہیں ہوں گے یا پھر کچھ بھی نہیں گلوئنگ اور فریشی سکین ہوگی اس کو ٹیکل کرنا بہت آسان ہوگا دیکھیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے آج کل پانی ہم کم لے رہے ہیں تو ہم ویجیٹیبلز کے جوس لے لیں اتنی اچھی گاجر آئی وی یہ آج کل مارکٹ میں آپ اس کا جوس لے لیں آئیس بن کیجے رہے ہیں اس سے کیو ہوتا ہے کہ پانی کی کمی ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہے بیسے تو پانی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے بیسٹ یہ ہی ہے کہ ہم پانی لیں اچھا سب کیا آپ پلائے کر رہی ہیں سب سے پہلے میں نے ان کو ایک بیس فاؤنڈیشن لگا دی ہے آپ کو ای بھی کمپلیکشن ٹون کیے لیں میں نے جیسے کہ ٹھوڑی سکس ایک نومل نمبر ہے ٹھیک ہے میں نے اس کی ان کو میں سب سے پہلے کوریش دے رہی ہوں تاکہ تھوڑے جیسے دارک سرکل ہوتے ہیں یا کوئی بھی آئیس پر ویسے بھی میک اپ سٹک آن ہونے کے لیے ہمیں بیسٹیں آچھا میک اپ آئیس میک اپ کرنے سے پہلے سٹک ضرور اپلائے کرنی ہے تاکہ میک اپ سٹے کرنی ہے تاکہ آپ کا جو کھلر ہے وہ سٹے کرنی ہے ٹھیک ہے وہ اڑے نہیں کیونکہ پاوڈر ہوتے ہیں تو وہ اڑنا شیر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آئیس پہ سب سے پہلے سٹک سے ایک کورپ لیئر لگا رہی ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ بہتر انداز میں آئیس جو شیڈ سے ہیں وہ سکن پر آئیس پر ٹک سکیں تو اس لئے سب سے پہلے اپلائے کرنی ہے سب سے پہلے کے سکن جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہونی چاہیے تو آپ کس ٹائپ کے میک اپ کی جانب جا سکتے ہیں پاؤنڈیشن کی جانب سٹک کی جانب اب جی آئیس شیڈ کی جانب آئیں گے اچھا سب سے جو ڈریس کے کلر سے ضروری ہے وہی کلرز ہوں آئیس میک اپ میں بھی یا پھر آج کل کیا ٹرینڈ کیا ہے کوشش تو ہم ویڈنگز میں یہی کرتے ہیں کہ جو ڈریس میں کلر ہم ان میں سے ایک ضرور پک کر لیں ٹھیک ہے اب وہ ہمارے اوپر ڈیپینٹ کرتے ہیں ہم نے کامپلیکشن دیکھنا ہے ابھی آپ نے ویڈنگ کی بات کی ہے ابھی آپ آئیس میک اپ ویڈنگ کے ویڈنگ کریں گی پھر پارٹی یا پھر نور میں ہی تھوڑا پارٹی ویڈی رکھوں گی پارٹی ویڈی رکھوں گی کیونکہ ابھی دریس کی بھی جو مناسبت ہے اور باقی بھی جو میک اپ ہے اس کے ویڈنگ میں تھوڑا پارٹی ویڈی رکھوں گی ٹھیک ہے لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا ویڈنگ میں اور پارٹی میں obviously پارٹی میک اپ ہم ویڈنگ کے لیے ہی کراتے ہم تھوڑا سا شمر اور ایڈ کر لیں گے تھوڑے سا ہمارے کارنرز اور بلاک ہو جائیں گے تو وہ ویڈنگ کے لیے آپ رہے گی ہو جائیں گے سب سے پہلے کون سا کلر اپلائے کریں گے میں نے پیچ لیا ہے ٹھیک ہے پیچ کلر ہے پیچ کلر ہے پیچ کلر ہے جی جو کہ یہ سبھا اپلائے کری ہیں سب سے پہلے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں اپلائے کیا جا رہا ہے آجا سبھا بلینڈنگ کتنی ضروری بہت بہت لڑکیاں خواتین نے میکپ کیا ہوتا ہے لیکن وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شیئر جو ہیں وہ بلینڈنگ ہوئے اوپر اوپر جو اوپر 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 بلینڈنگ تو بہت مازد ہے آپ نے بلینڈنگ کیس طرح کی کی آجا اور اس کے لیے بلینڈنگ برش جو ہیں وہ بھی جو بہت 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 اچھے ہونے چاہیے اچھا پیچ کلر اپلائے کیا ہے اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلینڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب بتائیے پیچ کلر کیوں چوز کیا آپ میں پیچ کلر میں نے چوز کیا بیکر میں اکسر ہی یا تو گولڈن لے لیتی ہوں یا سلوڑ اس کے اوپر میں پیچ کلر لیتی ہوں اس کے بعد آپ جو بھی کلر کرنے آپ کلر پر کر کے اس کو ڈیپٹھ دے لیتے ٹھیک ہے لاسٹ میں اگر جیسے ویڈنگ پہ جا رہی ہے تو پھر میں اسی پیچ کے اوپر جو بھی ان کے کلر میں جس میں کلر آرہا جس اچھا نظر آئے اور ایک گیس بھی مجھے مل جاتی ہے گلیٹر لگانے کے لیتی اگر میں یہاں پہ بہت ڈاک براؤن کر لیتی ہوں تو میرے گلیٹر میں سے ریفлект کرے گا نظر آئے گا یعنی لائٹر شیئید رکھنا ہے میرے لائٹر نظر آئے اس طرح کا مطلب وہ نظر آئے پارٹی میک اپ ہو رہا ہے اور پیچ کلر اپلائے کیا بلکہ سب سے پہلے جو ایک کوٹ سٹککا کیا ہے آئیس پر اور اس کے بات پیچ کلر اپلائے کیا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ بنا رہی رہی ٹھیک ہے بلک کلر یوز کیا ہے بلک کلر میں نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور میں اس بلک میں کوئی بھی کلر جیسے کہ سپوس کری میں گرین لے لیتی ہوں گرین جو ہے وہ موڈل کی ڈریس میں بھی ہے تو گرین لیا ہے جی تو میں اس کو بلک کے ساتھ دے دوں گی ٹھیک ہے بلک کے ساتھ دے دی جا رہی ہے پہلے پیچ کلر استعمال ہوا ہے اس کے بعد پیچ کو اچھا سبھا براون کے ساتھ بھی تیت چاہ سکتی براون کے ساتھ بھی آپ دے سکتے لیکن مجھے براون ان کی ساکٹ پہ دے پہ دے اس کے میں براون نہیں لے یعنی جو بیوٹیشن ہے یا جو بھی میک اپ کرنے والا ہے سب سے پہلے اس کے مند بھی ہوگا کہ مجھے کون سا کلر پر اپلائے کرنا ہے فورا سے یہ پورا نقشہ بن جاتا ہے زہن میں بن جاتا ہے بکیز ہمارے ہاتھ سے روزانہ الحمدللہ اٹھ میں پاچی میک اپ سم لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ فریس ہیسا ہے انہوں نے ڈریس پہنا ہوگا ہے اب یہ کلائنٹ آئی رہی ہوتی ہے کہ ہم سوچ لیتے ہیں یہ ڈریس ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے اچھا اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں یہ کلر شاید ہے بتاتے ہیں اگر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ہم ضرور فالو کرتے ہیں اگر ہم اپنا سجیشن بھی انہیں دیتے ہیں کہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گا موسٹلی کیا ہوتا ہے موسٹلی ہوتا ہے ہماری مان لیتے ہیں جو کلائنٹس ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ جن کا کام ہمیں انہیں پہ چھوڑ دیا جیسے ہوتا ہے سبا کہ آپ نے پورا میک اپ کر دیا اس کے بعد کلائنٹ کہے کہ نہیں مجھے تو یہ کلر نہیں لگوانے تھے مجھے تو لائٹر میں یا ڈاکور میں جانا تھا ایسا ہوتا ہے تب اگر in the middle of the work ہمیں کلائنٹ بہت زیادہ انٹرابٹ کرے ہیں کیونکہ ہمارا کام فینش نہیں ہوتا تو انہیں لگ رہا ہوتا یہ ہم کیا بہت بہت بڑا آٹ ہے اور یہ پوری ایک میں کہتی ہوں کہ ایڈکیشن ہے کہ آپ نے کس کلر کو کس کے ساتھ ماجھ کرنا ہے تو کیا کلر نیا بن جائے گا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہم نے یہی سمجھاتے ہیں پلیز وری نہ کریں آپ جس پوائنٹ پہ ہمیں کہیں گے ہم اس کو چینج کریں گے فرسٹ ہمیں فینش کر لیں لے دے تو وہ مان جاتی ہیں مان جاتی ہیں ایک لینٹ اور مان لیتی ہیں کہ بیٹیشن جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے تو یہ ہے کہ جب اپنی بوکنگز کراتی ہے تو وہ اچھے سے پتہ کر کے رلاکس ہو کے ہمارا ورک دیکھ کے ساتسفائے ہو کے کام کراتی ہے انہیں پتہ ہوتے ہیں ہم نے کام دیکھا ہے تو ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کے اپنے سبا یہ بدایئے کہ لائنر جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے مکر لائنر بھی ہے اپنی بہت سارے ہیں کیک لائنر بھی ہے کیا پریفر کرتے ہیں میں کیک لائنر بکیز اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بلینڈ بہت اچھا کر لیتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا واتر یوز کرتے ہیں بن کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بلینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے جو مارکر لائنرز ہیں وہ اسی ٹائم ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم بلینڈ نہیں اچھا کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ سبا کیس طرح سے مارڈر کو خوبصورت بناتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اشر بھی موجود ہیں اشر ہمیں ٹریک سنائیں گے اشر آپ کی جانب آئیں گے ہمیں ٹریک سنائیے آپ کا گانہ ہے جی ہان دی کوری تو ہم وہ سننا چاہیں گے آپ سے موسیقا موسیقا موسیقی 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 لائٹر بھی لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھا بھی لگ رہا ہے سبا آئیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بہت چھوٹی چھوٹی چائنیز ڈیسی آئیس ہوتی ہیں کچھ کی بڑی بڑی ہوتی ہیں تو کس طرح سے ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے میک اپ سے خاص طورتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی آئی ہے نا تو جیسے ہم نے ہی سوکٹ کو باہر نکالا ہے ہم اس جگہ کو اور بلاک سے باہر نکالتے ہیں تاکہ یہ ایریا آپ کا بڑا ہوتا ہے یعنی وہ لنبی نظر ہوتا ہے نبی نظر ہوتا ہے ہم اس کو سموکی کرتے ہیں ہم نے ایک دفع اس کو سموکی کرنے کے بعد ہم آئی اوپر دیپینٹ کرتے ہیں اس میں ہلکا سا گری ایٹ کریں تاکہ وہ بلاک بھی نہ لگے اور آگ کی شیپ ذرا کھلی بھی آجائے پھر اس کے اوپر ہم یہاں بین کیجئے گا ہم ایدھر کوئی بھی کلر ایٹ کر کے جو بھی ان کے ڈریس میں ہے اس سوکٹ پہ ہم لوگ گلیٹر لگا گے اچھا تو ابھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ موڈل جو ہیں وہ ہماری آئیز میک اپ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور بڑے اچھے کلرز استعمال کی اور اس کے ساتھ ساتھ سبا نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے سبا مزید کیا میک اپ میں دیکھنے والوں کو کیا ٹپ دے سکتی ہیں کہ گھر میں کس طرح سے اچھا میک اپ کیا جاؤ سکتا ہے گھر میں اس طرح سے ہے کہ ایک اچھی آئی بیس لے لیں کوئی بھی آپ بیس لے لیں جے جیسے نیوٹرل نورمال 36 نمبر جسے ہم لوگ پرلان میں use کر لیتے ہیں سب ہی کامپیکشنس پر چلا جاتا ہے آپ نے وہ لگا لی اس کے اوپر آپ کوئی بھی گولڈنگ کلر کر کے یا سلور کلر کر کے اس کے پر پاودر کلر کرتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک بلاک کیک میں ضرور ہو آئی لائنر آپ اس سے اپنے ساکٹس بنائیں آپ کے پاس بلینڈنگ برش آپ کوئی بھی کلر اٹھا کر اس کے ساتھ اسے بلینڈ کریں سبا یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ آسانی کے لیے آج کل مکر لائنر بہت زیادہ جوز کر لیے ہیں کیا کہ ایزی ٹو کیری بھی ہے اور استعمال کریں کیا کہیں گے کیک لائنر بہتر ہیں یا پھر مارکر لائنر کیک لائنر وہ ہندل کر ستے ہیں جن کو تھوڑی نو ہاؤ ہے مارکر لائنر ایزی ہوتا ہے بچیوں کے لیے اگر وہ صرف لائنر ہی لگاتی ہیں تو ایٹس اوکے وہ لائنر اپنا پلائے کریں ون شیئر آئی پر دے دیں براون کلر کوئی بلانزر کلر لے ٹھیک ہے بہت شکریہ سبا آج آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے لڑکیاں میک اپ کر کے خوبصورت نظر آسکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اشر موجود تھے جنہوں نے ہمیں گانا بھی سنایا شکریہ اشر آپ نے پروگرم کے لیے وقت نکالا شکریہ سبا آپ نے پروگرم کے لیے وقت نکالا اب پروگرم جو ہے وہ اختتام کی جانب اپنے بھڑا ہے بلکہ اختتام کو پہنچ چکا ہے آج آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ کل صبح نو بچ کے پانچ منٹ پر ہماری اور آپ کے پھر سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس بسنے والوں کا بھی ضرور خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا نہ بھولئے گا اللہ نکالا